بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں عیسیٰ نکلی برسات عدیل سرفراز موجود ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے کیس کی ایک اور سماک ہوئی اس ویڈیو میں جمعیرات کی سماک کا احوال رکھیں گے ایک سو انیس منٹ کیا ہوتا رہا کمرہ عدالت نمبر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے کبھی لاہور میں لکشمی چوب کا وزٹ کیا یا پھر رابلپنڈی کے بندی چوب گئے ہیں تو وہاں پر مختلف کھانے پینے کی جو دکانے ہیں اس کے باہر ایک طوے رکھا ہوتا ہے اور اس طوے کے اوپر جو بن رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹکا ٹک آواز آ رہی ہوتی ہے ٹکا ٹک ٹک اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بن رہی ہوتی ہیں آج کی سماک میں بلکل اسی قسم کا منظر نامہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب اختر جسٹس اتر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سکندر محمد کے دلائل کا ٹکڑک بنایا چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں اس کو کنورٹ کیا سماک بڑی دلچسپ ہوئی اور اس سماک کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خاضی فائزی صاحب جو اس سے پہلے والی سماعتوں پر جب جب سنی اتحاد کاؤنسل یا پاکستان تحریک انصاف کے وقلات دلائل دے رہے تھے فیصل صدیقی بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ گفتگو کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی جو درمیان میں انٹرونشن تھی انٹرپشن تھی روکنا تھا جو سوالات تھے وہ بالکل مختلف نویت کے تھے آج زیادہ تر وقت یا تو چک لگی رہی یا پھر جب جب الیکشن کمیشن کے وکیل فسے تو پھر ایک نا خدا کی طرح ہم نے دیکھا کہ چیز جسٹس آف پاکستان انہوں نے کہا کہ جب ایک موقع آیا جی یو آئی ایف اور جمعیت علماء پاکستان کی بات ہوئی کہ ان کے بھی لوگ نہیں بن سکتے ان کی ممبرشپ اقلیت کے نمائندے نہیں اختیار کر سکتے تو ان کو کیسے الوٹ کر دی گئی اقلیتوں کی مخصوص نشستیں جب یہ سوال آیا سکندر محمد کے سامنے سکندر محمد ابھی گڑ بڑائے ہوئے تھے تو قاضی فائدی صاحب نے کہا کہ ہم اس معاملے پر بات نہیں کریں گے جو ہمارے سامنے نہیں ہے حالانکہ کتاب شباب کیونکہ یہاں پر الیکشن کمیشن ہے جو جواب جمع کروایا ہے تو سننی اتحاد دونسل جو ہے اس کو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کا ممبر جو ہے اس پر جسٹس آشا ملک نے ان کو سنب بھی کیا سنب بھی کیا جو ہی سماعت کے لیے آیا وکیل الیکشن کمیشن سکندر مشیر محمد پیش ہوئے اور چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی لسپ طلب کی تھی وہ نہیں ملی جس پر وکیل نے بتایا کہ سارا جو ریکارڈ ہے وہ جمع کروا دیا ہے کیس سے متعلق حتمی پیپر بک بھی جمع کروا دی گئی پھر انہوں نے جو ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ سننی اتحاد کونسل میں شامل اکیاسی ایٹی ون آزاد اور اکین کے کاغذاتے نامددگی منگوائے تھے اور تمام ریکارڈ جلائی سطح پر ہوتا ہے مکمل ریکارڈ نہیں ملا لیکن اس کی سمری موجود ہے جیسے شاید وحید نے استفسار کیا تحریک انصاف کی ترجیحی فیرس بھی فرام کرنے کی ادایت کی تھی اس پر وکیل نے کہا کہ سابزادہ حامد رضا نے سننی اتحاد کونسل سے تعلق اور پی ٹی آئی سے اتحاد ظاہر کیا اور وکیل نے یہاں پر کہا کہ حامد رضا نے شٹل کارک کا انتخابی نشان مانگا تھا جو کسی اور کو الارٹ ہو چکا تھا اور بطور آزاد امیدوار وہ کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد جسٹس جمال خان مندو خیل آئے انہوں نے کہا کہ حامد رضا کے خط میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ واپس لینا چاہتے ہیں حامد رضا نے تو کہا بلے کا نشان دے اگر نہ ملے تو شٹل کارک دیا جائے اس پر انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ کہنے سے امیدوار آزاد ہو جاتا ہے جسٹس امین الدین خان آئے انہوں نے کہا کہ کیا تحریک انصاف نظریاتی کا بھی ٹکٹ جمع کروایا گیا تھا وکیل نے کہا کہ ان کا ٹکٹ نہیں جمع کروایا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے حامد رضا صاحب کے حوالے سے کہا کہ حامد رضا نے ٹکٹ کس جماعت کا جمع کروایا تھا وکیل نے کہا کہ ٹکٹ تحریک انصاف کا جمع کروایا گیا تھا وکیل نے مزید کہا کہ حامد رضا نے بیان حلفی دیا کہ وہ پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدوار ہیں بیان حلفی کا معاملہ جسس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ الگ ہے جمع کرائے گیا ٹکٹ پی ٹی آئی کا تھا وکیل نے کہا کہ سنی اتحاد میں شامل ہونے والوں کی سب سے آخری درخواستیں منظور کی گئیں اب چیف جسس قاضی فائز عیسائے وہ کہتے ہیں کہ دستاویزات کے مطابق بظاہر حامد رضا کے کاغذات نامزدگی میں تضاد ہے ریٹرننگ افسر کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا ریٹرننگ افسر کو ایسے کاغذات نامزدگی مسترد کر دینے چاہیے سرٹیفیکیٹ دوسری جماعت کا جمع کروایا منسلک پی ٹی آئی سے ہو یہ تھوڑی سی ٹائپنگ کے مسٹیک ہے جسس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر تضاد تھا تو فارم اے جو جمع ہوا تھا الیکشن کمیشن نے اس کو کیوں نہ دیکھا چیف جسس قاضی فائزہ نے کہا کہ اگر ایک انسان شادی کرنا چاہے تو اس کی اپنی چاہت ہے مگر لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے زبردستی شادی تو نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایک جماعت حامد رضا کو کہتی ہمارے امیدوار بنے تضاد الیکشن کمیشن نے نہیں حامد رضا نے خود بنایا ہے یہ کہنا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا اس کے بعد جسس اتر من اللہ نے کچھ اہم سوالات رکھے اور ابزرویشنز دیں مقالمہ کیا انہوں نے وکیل سکندر مشیر مومن سے اور کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو ایک آئینی ادارہ تسلیم کرتے ہیں مجھے جو محض انتخابات ہیں انہیں کہا انعقاد الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے جب ہم جمہوریت یا انتخابات کی بات کرتے ہیں تو عوام کے منڈیٹ کی عوام کی منشاہ کی بات ہوتی ہے اگر انتخابی عمل پر سوالات اٹھ جائیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے بک سٹافز ویڈ الیکشن کمیشن اور پھر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وکیل یا امیدوار نے غلطی کی ہے پھر جسس یای افریدی کی جانے سے بڑی اہم افضرویشن دائیں جسس یای افریدی کہتے ہیں کہ اکیاسی امیدواروں میں سے چھے نے ڈیکلیریشن اور پارٹی سٹن کیئر دیئے کیونکہ وہ پوری ایک سمری دی گئی تھی اس سمری کو جسس یای افریدی نے تھوڑا سا ٹائم لگا کر پڑھا دیکھا کئی خانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن چھے امیدوار اکاسی لوگوں میں سے ایسے تھے جنہوں نے پارٹی ڈیکلیریشن کا سرڈیفیٹ جمع کروایا بالکل اس پر انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ان چھے امیدواروں کے حساب سے مخصوص نشستیں دی تھی پارٹی سیڈیفیٹ اور ڈیکلیریشن دونوں تھے تو چھے امیدواروں کو آزاد کیسے قرار دے دیا گیا اب یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ میرے خیال سے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ہماری نظر تھی جسس یای افریدی پر اور وہ اب اس نکتے پر کافی حد تک آج ان کے سوالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کنونس نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو سم ایکسٹینٹ ڈنڈی ضرور ماری ہے کیونکہ وہ بھی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ٹیکس پر جاتے ہیں داکومنٹس پر جاتے ہیں تو اب تو یہ داکومنٹس میں ظاہر ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر کوئی ابزرویشن نہیں دی مگر جسس جمال خان مندو خیل بھی آج ہمیں نظر آئے وہ بھی دوسری جانب کھڑے تھے اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف وقیل سے تابر توڑ سوالات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وابسکی کا معاہدہ امیدوار اور جماعت کے درمیان ہوتا ہے آپ کو یہ ایک قانون کی شک دکھا دے الیکشن کمیشن انہیں کیسے آدار ڈیکلیئر کر سکتا ہے یا اس نے کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا تو کچھ سروکار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن تو یہ تھرڈ پارٹی ہے یہ تو ایک امیدوار کا اور اس پارٹی کا تعلق ہے کہ وہ اس کا امیدوار ہے یا نہیں ہے پھر جسوس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کا جواب یہی ہے آپ کے پاس کہ انتخابی نشان نہ ہونے پر اس جماعت کو الیکشن سے باہر رکھا جسوس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ بس ہمیں یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے کب کہاں بیٹھ کر یہ سوچا وہ بسکلی کہہ رہے تھے کہ جہاں پر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے نا ایز الیکشن کمیشن آف پاکستان جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس ہمیں دکھا دے کہ آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ ان کو ہم نے آزار ڈیکلئر کرنا ہے اس کے بعد جسوس اتر منیلا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک اہم بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن سے نکال باہر کیا الیکشن پروسس سے ہی باہر نکال دیا انہوں نے کہا کہ اب انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بینچ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ آپ نے غلط تشریح کی ہے غلط تشریح کی ہے اب یہاں پر جسوس اتر منیلا نے ایک اور معاملہ کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے یا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیرہ جنوری کے بلے والے فیصلے کی غلط تشریح کی تو اس کے کیا کونسی پونسز ہوں گے اس کے کیا نتائج ہوں گے کہ الیکشن کمیشن نے اتنی سنگین غلطی کر دی اس فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک سیاسی جماعت کو بلکل ہی الیکٹورل لینڈسکیپ سے آؤٹ کر دیا اس کا ایک ورڈ میں انہوں نے جواب دیا نہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تشریح کرنے اور اس کے بعد پھر جو وکیل الیکشن کمیشن کون کا جواب یہ تھا کہ یہ صرف افزرویشن ہے وہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف افزرویشن اب اس سے متعلق کچھ فیصلہ نہیں آیا انتخابی نشان والے فیصلے کے خلاف نظر سانی دیرے التوائے یہ وہ گراؤنڈ ہے جو گزشتہ روزر چیف جسس نے ان کو دیا تھا جسس امینو دین خان کو سن لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپیل سن رہے ہیں ہمارے سامنے انتخابی نشان کی الارٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے اس کے باوجود ہمارے سامنے نوے فیصد دلائل انتخابی نشان پر ہو رہے ہیں وکیل نے کہا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے پانچ ججز ہمارے فیصلے کو برقرار رکھ چکے ہیں اس پر جسس منصور علی شاہ نے ان کو باقاعدہ طور پر باور کروایا کہ بھائی یہ کھل کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ ہے یہ اپکس کورٹ ہے آپ ہمیں نہ بتائیں کہ پانچ ججز نے کیا کہا ہے اس پر جسس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے پانچ ججز کے فیصلے کے پاباند نہیں ہیں ہم نے جو اصل مسئلہ ہے اسے دیکھنا ہے ہم یہاں پر یہ کیس آف پرسٹ امپریشن ہم اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پانچ ججز کے فیصلے کو دیکھیں ہم پر وہ بائننگ نہیں ہے آپ یہ بات بلکل نہ کریں ہمارے سامنے ہمیں یہ اثر انداز کرنے کی بلکل کوشش نہ کریں کہ پانچ ججز نے یہ کہا ہے تو ہم اس فیصلے کو برقرار رکھیں ہم اپنے طور پر بیٹھیں فل کورٹ بیٹھی ہے یہ اپکس کورٹ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے سر عصابہی کے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں گو کہ بڑے اچھے وکیل ہیں مگر فرط جذبات میں وہ بھی کافی آگے بہ جاتے ہیں اور اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ نقصان الیکشن کمیشن کو ایونچلی ہو جائے وہ ججز صاحبان جو ان کے ہم فیال بھی اگر ہوں ان کو ناراض کر دیں ان کے کنڈکٹ سے کیونکہ آج بھی متعدد دفع ایسا ہوا ان کی کوشش تھی بہرحال کہ وہ دیمیں بہت سارے اہم سوالات کے اوپر جسے کہتے ہیں چکاوی دینا وکیل سگندر بشیر محمد ان کو میں نوٹس کر رہا تھا کہ وہ جہاں پر فس جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں میں تو ایکسٹرنل اسسٹنس پرہم کر رہا ہوں اس سارے معاملے میں یعنی کہ وہ خود بھی ایسے معاملہ جہاں پر خسا جاتا خس سکتا ہے بندہ اس سے جان چھڑاتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہی نہ کرنی پڑے ملکل اب آگے چلتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بڑی اہم افضورویشن دی ایک سوال کی صورت میں انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعت کو ڈس فرنچائز کیسے کر سکتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کب کہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا انتخابی نشان نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی جماعت نہیں تصور ہوگی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے اور اس میٹنگ کا ریکارڈ بھی ہمیں دکھا دے اس پر وکیل نے کہا کہ میں ریکارڈ دیکھ کر بتاؤں گا جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کیا ہے کسی امیدوار کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وہ ابسکی کا معاہدہ امیدوار اور سیاسی جماعت کی درمیان ہوتا ہے کوئی ایک قانون وہ جو پہلے انہوں نے بات کی اور اس کے بعد سکندر بشیر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ آزاد امیدوار سنی اتحاد میں شامل ہوئے کیس میرا نہیں سنی اتحاد کا ہے دیکھنا ہوگا کہ اپیل میں سنی اتحاد نے کیا دلائل اور حقائق سامنے رکھے جسٹس منیب اختر نے کیونکہ ان کا اصرار یہ تھا اور یہ ڈائریکلی ججس صاحبان کو یہ باور کروا رہے تھے کہ آپ تو وہ بھی آرگیمنٹس لے رہے ہیں جو مقلانے نہیں لیے آپ بتاؤ ججس صاحبان یہ لے رہے ہیں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آزاد امیدوار نے امیدواروں نے خود کو آزاد ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد ڈیکلیر کیا ہے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد بنایا پھر جماعت کے ساتھ منسلک ہونا چاہ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کیسے شامل ہو سکتے ہیں ایک موقع کیو پر جب الیکشن کمیشن کے وکیل پر بینچ کے سوالات تھے اور بڑے جہاریانہ انداز میں سوالات ہو رہے تھے تو اس پر جو جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے وکیل کو مشورہ دیا کہ آپ ایک گلاس پانی کا بھی پی لیں ہلکے پھل کے انداز میں وکیل نے کہا کہ بعض امیدواروں نے زبانی طور پر کہا کہ انہیں آزاد تصور کیا جائے اپیل میں کسی امیدوار نے نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اس پر جسٹس منی بختر بولے کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمن کو خود آزاد ڈیکلیر کیا آپ کے آزاد ڈیکلیر کرنے پر وہ کامیاب ہو کر واپس اپنی جماعت میں شامل ہوا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا چیئرمن خود کیسے اپنی جماعت میں شامل ہوا اس پر جسٹس منی بختر نے ان سے مقالمہ کیا کہ یہ صورت تحال آپ کی اپنی پیدا کردہ ہے پھر جسٹس آتر من اللہ آئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل غیر مسلم ممبر کو تسلیم نہیں کرتی ایسی ہی شک جی ایو آئی کے منشور میں بھی ہے جی ایو آئی کو تو اس کے باوجود مقصود تشستیں دی گئیں جسٹس آئی شاہ ملک بولی کہ الیکشن کمیشن سب جماعتوں کو مقصود تشستیں دینے کے لیے منشور ان کا دیکھتا ہے اور پھر اگر باقی جماعتوں کا منشور نہیں دیکھا جاتا تو سنی اتحاد کونسل کا کیوں دیکھا جا رہا ہے کیا الیکشن کمیشن ہر سیاسی جماعت کا منشور پڑھ کر انہیں مقصود تشستیں دیتا ہے وکیل نے کہا کہ مجھے ضروری لگا نے کہا کہ آپ کسی اور پارٹی کا منشور نہ دیکھیں آپ میری بات سنیں اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ ججز صاحبان کی جانب سے سوالات ہو رہے تھے مگر مدہ محواز میں تو انہوں نے کہا کہ بینچ سے آنے والی مدہ محوازوں پر بھی وکیل صاحب توجہ دے کیونکہ ساری لائم لائٹ تو جمال خان مندوخیل منصور علی شاہ اور آئیشہ ملک صاحبہ اور عطر مللہ صاحب لے رہے تھے پھر وکیل نے کہا کہ میں سب کو جواب دے رہا ہوں اصل سکور کا پتہ نہیں اب تک کیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مقصود نشست نے لینی ہے تو جنرل سیٹ جتنی پڑے گی جو سنی اتحاد جتنے میں ناکام رہی آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کے بعد جو عدالت ہے اس نے کہا کہ ہم وقفہ کرتے ہیں بہرحال اس سے پہلے بھی کچھ ابزرویشنز ہیں میں آپ کو بھی بتایتا ہوں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا یہ خیر ریپیٹ ہو گئے چیزیں یہ جو یہ معاملہ ہے کہ جس میں جسٹس منیب اختر ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو بلہ چھینے جانے کا فیصلہ ہے اس کا حوالہ دیا ریمارکس دیئے کہ بلے کا نشان سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لیا گیا آپ قومی لیول کی پارٹی پی ٹی آئی کو الیکشن سے مکمل ختم نہیں کر سکتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثرات نہیں آنے چاہیئے تھے یہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اب پینچ کے بہت سارے جج سائبان ہیں موسیس جج سائبان ان میں ایک یونینیمٹی پیدا ہو رہی ہے کہ اس سارے معاملے کا جو شروع ہے آغاز ہے سوتا ہے ممبہ ہے وہ تیرہ جنوری کا فیصلہ ہے سازی فائزی صاحب اس کے حوالے سے اپنی صفائیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اب آپ باکی ریمارکس جو ہے وہ اچھا چیف جسس سازی فائزی صاحب نے سوال کیا کہ ایک سوال کا جواب دے کیا پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی فیرست دی وقیل نے کہا جی پی ٹی آئی نے فیرست دی تھی جسس یایی آفیدی نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی کو پھر مخصوص نشستیں دی گئیں تشریح کی تو کیا ہوگا انہوں نے پوچھا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سیاسی جماعت سے مطالق آرٹیکل سترہ بھی آئین کے ٹیکسٹ کا حصہ ہے اور مادی و نظر میں الیکشن کمیشن نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو وکیل نے کہا جی میں مانتا ہوں آرٹیکل سترہ بھی ٹیکسٹ کا حصہ ہے مگر میں صرف اس ساتھ تک آپ کی بات سے کنونسٹ ہوں وکیل نے کہا کہ کیا سی امیدواروں کے کاغذاتِ نامزد جی کی تیرہ جو نقول ہیں وہ آٹھ جمع کروا دوں گا اور بیریسٹر گوھر جسی جمال خان مندو خیل نے کہا بیریسٹر گوھر کا تعلق آپ کے ریکارڈ میں کس جماعت سے اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے پوچھا اور ساتھ جسی شایفید نے پوچھا اگر آپ نے ریکارڈ نہیں دیکھا تو بیان ابھی نہ دیں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے کیس میں فریق بننے کی درخواست دی ہے اور اس پر وکیل الیکشن کمیشن کا کہا کہ آپ اس درخواست کی کافی ہمیں بھی فرام کر دیں تاہم آج سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست پر کوئی اپڈرویشن نہیں دی موسٹ پابلی منڈے ساڑھے گیارہ بجے یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ ہوگا اور یہ بھی تیع ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کنٹرٹین کرنا ہے یا نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ گزشتہ روز ایک میٹنگ تحر شدہ تھی سپریم کورٹ کے پرکٹیس اینڈ پروسیجر ایک کی اور اس میں ممکنہ طور پر یہ جو درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی فریق بننے کی یہ بھی رکھی جائے مگر صبح آج میری بات ہوئی کسی سے تو بتایا گیا کہ وہ میٹنگ پہلے ہی کینسل ہو گئی تھی صحیح اچھا اب ظاہرے کے سماعت جو ہے وہ منڈے یعنی کہ پیر دن ساڑھے گیارہ بجے تک نمت بھی ہو گئی ہے اس سماعت کے حوالے سے اس کا احوال جو ہم نے رکھا سامنے اس میں کچھ بہت ہی اہم لیکن مسنگ پہلوں ہیں وہ اس سماعت کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے عدیل صرف راز کے چینل کے لیے میرے کمیونٹی پیج کے اوپر وہ اب سے کچھ دیر کے بعد پوسٹ ہو جائے گی ضرور دیکھئے گا کہ اس سارے کیس کا امپیکٹ اوورال جو امپیکٹ ہے وہ میڈر کرتا ہے آج یہ بات بڑی شد امد کے ساتھ چیمگوئیاں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہیں کہ الٹی میٹلی چیف جسٹس و پاکستان جسٹس قاضی پائز ویسا اس سوام معاملے میں بینیفیشری ہو سکتے ہیں احتضاز احسن کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ معاملہ آئینی ترامین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جو اہم پہلو ہیں اسی سماعت کی مزید تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے عدیل سرپراج کے چینل کے اوپر اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ